کو لے کر کے یہ امیت شاہ کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اتنا کارنر کی طرف پشت کیا کہ مسلمان اکٹا ہو کر کے نہ صرف اگوائی میں اترا بلکہ سیکیولر مددوں کے اوپر اس نے بحث کی اس دیش کی اور ان میں ہر مددہ شامل تھا بے روزگاری سے لے کر کے محلاؤں کی سرکشہ تک کے مدد ڈسکس کی ہے دیکھئے انہوں نے جس طرح سے کسانوں کے اوپر بعد میں الزام لگائے ویسے ہی الزام سی ای این آر سی موگمنٹ کے اوپر لگائے تھے کچھ اتک کامیاب ہوئے تھے کیونکہ یہی کرنا سب سے اچھی طرح سے ان کو آتا ہے نبی سال میں آر ایس ایس کا اتحاظ بتاتا ہے کہ بیباجن کرنا ہی انہوں نے انگریزوں سے جو سیکھا تھا وہ سب سے اچھی طرح سے انہیں یہ معلوم ہے کہ یو پی کے الیکشن میں اگر دروازے بند ہوئے تو دو ہزار چوبیس کے دروازے بھی بند ہے انہوں کے اس لیے کسانوں کا تو انہوں نے موگمنٹ واپس لینے کے لیے معافی مانگ کے ہاتھ جوڑ کے انہیں گھر بیٹ دیا اب کیا بچتا ہے ان کے پاس اب صرف یہ بچتا ہے ان کے پاس کہ پھر سے ہندو مسلمان شمشان قبرستان اس کی راجنیتی کریں جو ہمیں موڈی کے بھاشنوں میں دکھائی دے رہی ہے جو ہمیں یوگی کے بھاشنوں میں دکھائی دے رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج کسانوں کے موگمنٹ نے اور سی اے موگمنٹ نے یہ صاف درشاہ دیا ہے کہ جب مانگ سالڈ ہو جب مانگ تھوس ہو تو پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہندو نے شروع کیا موگمنٹ مسلمانوں نے کیا دلیتوں نے کیا کس نے کیا آج ترست ہے پوری جنتا اور خاص طور سے نوجوان اپنے بھوشی کو لے کر کے اس دیش کے اندر تو میں یہ مانتا ہوں کہ یو پی میں وہ کتنی بھی کوشش اس بار کر لے آپس میں لڑوانے کی جنتا لڑنے کو تیار نہیں ہے ورنہ وہ اب تک دنگے کروا چکے ہیں نہیں ہو پا رہا ہے انسے اس لیے وہ بار بار بھاشنوں میں ہی سوال اٹھا رہے ہیں جنتا اٹھے گی یو پی کی اور ان کا بہشکار کرے گی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جا رہے ہیں کم سے کم یو پی سے تو جا رہے ہیں میں انہیں اویسی اور یوگی دونوں کو ایک ہی مانتا ہوں دونوں کو دوست مانتا ہوں ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ دونوں کافی ہیں لیکن یو پی کی جنتا اویسی کو بھی نکار رہی ہے اور یوگی کو بھی نکار رہی ہے یوکی بھی صاف ہوں گے اویسی بھی صاف ہوں گے لیکن ساری جو دیکھیں میں سائنٹسٹ ہوں میں ڈیٹا سے کھیلتا رہا ہوں زندگی بھر اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اوپینین پول میں کسی بھی پول میں اس ٹیٹسٹکلی ایک چیز کہلاتی ہے سٹینڈرڈ ایررر سٹینڈرڈ ایررر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انہی لوگوں میں انہی کنڈیشن میں پھر سے ہم اوپینین لے تو پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ کا فرق آئے گا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ پہ تو اس دیش کے اندر سرکاریں بنتی اور بگڑتی اور ختم ہو جاتی اوپینین پول کے اوپر مجھے کوئی بھی وشواس نہیں مجھے آپ لوگوں کے اوپر کہیں زیادہ وشواس ہے کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے بیچ میں رپورٹنگ کرتے ہیں نکال کر کے باتیں آپ لوگوں کے اوپر کہیں زیادہ وشواس ہے اگر آپ یہ کہیں کہ یوگی جیت رہے تو میں مانوں گا کہ یوگی جیت رہے اگر آپ یوگی کہیں کہ یوگی ہار رہے تو مجھے کہیں زیادہ یقین ہوگا وشواس ہوگا کہ یوگی پی جی پی کی دھرم کی راشنیتی پر کتنا یقین کرتے ہیں کاشی وشوناتھ کوریڑو دے دیا دیش کو پریشانی یہ ہے کہ بانوے کے بعد دو ہزار چودہ تک وہ دھیرے دھیرے بناتے رہے اب ان کے اوپر اتنی آفت پڑی ہے کہ اسی کارڈ کو پھر سے کھیل رہے ہیں جلدی سے اگر بیس سال بات کھیل رہے ہوتے تو شاید اس کارڈ کا کوئی مہت ہوتا یوپی الیکشن میں اس کارڈ کا کوئی مہت نہیں ہے ان کے جو ووٹ ہیں جو بھکت ہیں وہ بھکت ان کے ساتھ رہیں گے یہ کارڈ کھیلے نہ کھیلے پر آج نوجوان یوپی کا عام شہری یا دیش کا عام شہری جو ہے وہ یہ کارڈ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے چیز سی یہ اینٹی این آر سی موگمنٹ ایک عدبت آندولان اس لیے تھا کہ اس سے پہلے آزاد ہندوستان میں شہریت کے ادھکار کے اوپر کوئی موگمنٹ نہیں دکھائی دیتا ہم کو بہت سارے موگمنٹ جے پی موگمنٹ دکھائی دیتا ہے ابھی کسانوں کا موگمنٹ دکھائی دیتا ہے پر شہریت کے اوپر جس نے شہریت کی پریبھاشہ کے اوپر بہت دیش کے اندر ایسا کوئی موگمنٹ نہیں دکھائی دیتا ہمیں ایسا کوئی موگمنٹ نہیں دکھائی دیتا جس میں اتنے بڑے لارج لیول کے اوپر سمویدھان کا پری ایمبل پڑھا گیا اور خالی پڑھا نہیں گیا سمویدھان میں جو ہمیں مانا ودکار دیئے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہمیں کوئی ایسا موگمنٹ نہیں دکھائی دیتا جس میں لیککوں نے شائروں نے میوزیشنز نے آرٹسٹ نے اتنے بڑے لیول کے اوپر کبھی ہندوستان میں پارٹسپینٹ کیا ہمیں ایسا کوئی موگمنٹ نہیں دکھائی دیتا جس میں مہلاؤں نے بوڑیوں نے نوجوان مہلاؤں نے بچیوں نے سڑکوں پر اتر کر کے راتیں گزاری مجھے ایسا کوئی موگمنٹ سن سیتالیس کے بعد نہیں معلوم جس میں علف سنکھیکوں نے خاص طور سے مسلمانوں نے کسی سیکیولر مدے کے اوپر سڑکوں پہ اتر کر ایجیٹیشن کیا یہ ایک بہت بڑی بات مسلمانوں نے خاص طور سے سن سیتالیس کے بعد ہمارے دیش کے اندر اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی جو بنانے کی کوششیں ہوئیں وہ ناکام تھیں مسلمانوں نے مسلمانوں نے اپنے سارے سیکیولر مدے سیکیولر پارٹیوں کے ہاتھ میں سوک دیئے موسیقی موسیقی موسیقی